لِلَّهِ وَكَفَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَى اما بعد مزرگو اور بھائیو آج کی اس مجلس میں دو باتیں عرض کرنی نمبر ایک شبِ برائت کی فضیلت اور شبِ برائت میں کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا اور کیوں نہیں کرنا شبِ برائت کی فضیلت یعنی یہ رات بڑی رات کیوں ہے یہ مطلب آج کی رات اتنی بڑی نہیں ہے جو گزری وہ اتنی بڑی نہیں اور آنے والی رات اتنی بڑی ہے کیوں ہیں کون سے سرخات کے پر لگے ہیں اس میں پہلا مضمون یہ بیان کرنا ہے شبِ برائت کی فضیلت اور اس میں کرنے اور نہ کرنے کے کام نمبر دو آنے والے مبارک ماہِ رمضان کی تیاری کیسے کریں اگر وقت رہا تو دونوں باتیں آئیں گی اور وقت رہا تو تیسری بات بھی آئیں گی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت پیدا فرمائیں شبِ برائت یعنی مغفرت کی رات پندروی شعبان کی جو رات ہے اس کا نام حدیث میں لیلت البرائہ آیا مغفرت کی رات چہودہ تاریخ گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ پندروی رات ہے جو آج شروع ہونے والی ہے مغرب سے یہ ہے شبِ برائت یہ فضیلت والی رات ہے یہ مغفرت والی رات ہے یہ برکت والی رات ہے یہ دعاوں کے قبول ہونے کی رات ہے یہ رات بڑی رات کیوں ہے اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں عام راتوں میں خصوصیت کے ساتھ مغفرت والا عمل اس قدر نہیں ہوتا جس قدر اس رات میں ہوتا ہے حدیث میں نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے دعا مغفرت کرو کیونکہ اللہ پاک اس رات میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں بنو قلب ایک خاندان تھا عرب میں جو بکریوں پالتا تھا اور مشہور تھا کہ جتنی بکریہ ان لوگوں کے پاس ہے دوسروں کے پاس نہیں زیادہ سے زیادہ تعداد بکریوں کی بنو قلب کے پاس اس کا نام لے کر حضور نے فرمایا کہ بنو قلب قبیلہ جو ہے اس کے پاس جتنی بکریہ ہے ان بکریوں پر جتنے بال ہے اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں معلوم ہوا یہ مغفرت عامہ کی رات یہ ایک سرخاپ کا پر ہے جو دوسری رات میں نہیں لگا ہوا اس رات میں لگا ہوا تو یہ رات بڑی ہو گئی نمبر دو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت پندروی شابان کی رات میں غروب آفتاب کے بعد سے پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں مغرب کا وقت ہوتے ہی اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں یعنی اللہ کی رحمتیں اللہ کی توجہات بندوں سے بہت قریب بہت قریب بہت قریب ہو جاتی ہے پہلے آسمان کے نیچے پھر دنیا ہے تو یہ ایک سمجھانے کے لئے مثال دی جاتی ہے کہ پہلے آسمان پر آگئے اور اس کے بعد تو دنیا ہے یعنی بلکل اپنے بندوں سے قریب ہو گئے اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں سے بلکل قریب ہو گئی اقرب ہو گئی اور فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان کرو ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں ہے کوئی روزی سے پریشان کہ میں اسے روزی عطا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا یہ آوازیں لگانا فرشتے شروع کر دیتے ہیں مغرب کے وقت سے غروب کے بعد سے اور لگاتار یہ آوازیں لگاتے رہتے ہیں سبسہ دکھتا ہے یہ عمل دوسری راتوں میں بھی ہوتا ہے لیکن رات کے آخری حصے میں رات کے چھے حصے کرو جو آخری والا حصہ ہے رات کا جس کو تحجد کا وقت ہم کہتے ہیں سہری کھانے کا وقت ہم کہتے ہیں یہ جو رات کا آخری حصہ ہے اس میں روزانہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے فرشتے آواز لگانا شروع کرتے ہیں کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو یہ کام روزانہ بھی ہوتا ہے لیکن رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے شب براعت کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ عمل شب براعت میں مغرب سے شروع ہو جاتا ہے تو وہ بندے جو تحجد پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے ان کے لئے اسکیم آئی اللہ کے حصے چل بھئی مغرب کے والا ہاتھ پھیلا جیسے دنیا والے اسکیم لاتے ہیں آفر لاتے ہیں اللہ رب العزت تو بہت بڑی بڑی اسکیمیں لاتے ہیں جتنی کوئی نہیں لاسکتا اللہ ہی لاسکتے ہیں ابھی دیکھو رمضان آنے والا اتنی بڑی اسکیم ہے کہ مخلوق کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی اسکیم لاکر رکھتے ہیں تو اللہ ہی لاسکتے ہیں تو اس رات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کے بعد سے اللہ پاک کی رحمتیں بندوں کے قریب ہو جاتی ہے اور فرشتے اعلان کرنا شروع کرتے ہیں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رات بارہ بجے شروع ہوتی تو رات کا جو شروع حصہ ہوتا ہے اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں چائے پییں گے چلو وہاں جائیں گے سموں سے کھائیں گے چلو وہاں جائیں گے یہ کریں گے پھر عشاء کا وقت ہوگا عشاء کی نماز پڑھیں گے پھر تھوڑا ادھر ادھر گھومیں گے پھر بارہ بجے کہ چلو اب جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں اب تو تھک گئے اب کیا عبادت کرے گا آ کے بیٹھا قرآن کھولا اور دو منٹ میں جھوکے لگے گے سو گیا ہو گئی بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات بارہ بجے شروع ہوتی ہے ارے میرے بھائی بارہ بجے نہیں رات تو مغرب سے شروع ہوتی ہے اور ایک بات یاد رکھو کہ مغرب کے بعد کا وقت یعنی رات کا شروع وقت ابتدائی وقت اور تحجد کا وقت یعنی رات کا آخری وقت یہ دونوں وقت نہایت درجہ مبارک ہیں ابتدائی وقت بھی بہت برکت والا ہے اور آخری وقت بھی بڑا برکت والا ہے عام طور پر ہم ان دو وقتوں میں غفلت برتتے ہیں اور بیٹ والے حصے میں عبادت کرتے ہیں ہمیں ان دونوں وقتوں میں عبادت کا زیادہ احتمام کرنا چاہیے مغرب کے بعد کا وقت زیادہ فضیلت اور زیادہ برکت والا ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ایک خاص نفل رکھی ہے اووابین صلات ال اووابین یعنی اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس وقت میں میری عبادت کرے یہ افضل وقت مغرب کے بعد کا وقت اسی طرح تحجد کا وقت یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے اس وقت وہ نماز رکھی ہے صلات اللہ تحجد کی نماز تو اس وقت میں برکت ہے اس کی علامت ایک ایکسٹرا نماز ہے اس میں اور بارہ مہینے ہیں سال بھر ہیں اور آخری وقت وہ بھی برکت والا ہے نشانی اس میں بھی ایک ایکسٹرا نماز رکھی ہے اور وہ بھی پورا سال ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ جناب نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم جس طرح تحجد کا احتمام فرماتے تھے بلکل اسی طرح صلات اللہ وابین کا بھی احتمام فرماتے تھے ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے ہم فریش ہوتے ہیں مغرب کے بعد اے تحجد پڑھیں گے اے وہ تحجد فضیلت والی اے اے میرے بھائی وہ تو خاص لوگوں کے لئے ہے اور یہ تو سب کے لئے ہے خاص کے لئے بھی اور عام کے لئے بھی وہاں اٹھنا ممکن ہوا نہ ہوا اللہ نے اس وقت میں فریش وقت میں سب سے فریش وقت صبح کا اس کے بعد کا فریش وقت مغرب کے بعد کا ہوتا ہے اس میں اللہ پاک نے رکھی چل میرے بندے میرے سامنے کھڑا ہو اگر تو ابھی کھڑا ہوگا میں تجھے آخری وقت میں بھی اٹھا ہوں اس کا بھی شوق اور یہ نشانی ہے بہت سے بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ اوابین کی بابندی کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتے تحجد کی بہت سے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تحجد میں اٹھنے کا عمل بتاؤ تحجد میں اٹھنے کا عمل ہے اوابین پڑھ یہی عمل ہے شروع کر کے دیکھو اللہ پاک اس وقت بھی آپ کو اٹھائیں اور ہمارے بزرگان دین اس نماز کا بڑا احتمام فرماتے ہیں اور اس وقت کا بھی بڑا احتمام فرماتے ہیں میں نے اپنے کثیر تعداد میں بزرگوں کو دیکھا ہے اوابین میں دو دو پارے پڑھتے ہیں میں نے اپنے اساتیزہ کو دیکھا ہے اوابین میں دو دو پارے پڑھتے ہیں بوڑے ہو گئے کھڑا نہیں رہا جا رہا پڑھ رہے ہیں اس میں تو میرے پیاروں ہمیں اس وقت کی کیا کرنی چاہیے قدر کرنی چاہیے اگر ہم گھر پر عبادت نہیں کر سکتے تو ہمیں کم از کم یہ تیہ کرنا چاہیے کہ مغرب کی نماز پڑھنے آئیں گے تو عشاء پڑھ کے جائیں گے جو اللہ توفیق دے مغرب کے بعد سے عشاء تک مسجد میں اعتقاق کی نیت سے بیٹھ جاؤ اور کچھ اللہ کا نام لے لو کچھ دعائیں کر لو پھر آخری رات کے لئے چھوڑ دو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ اپنے گھر جاؤ ایک بات میں نے کہی تھی دو تین سال پہلے چلو میں آگے اس کو دہراؤں گا دو باتیں ہوئی اس رات کی فضیلت کیوں ہیں نمبر ایک یہ مغفرت عامہ کی رات ہے نمبر دو اس رات میں اللہ پاک مغرب سے تشریف لے آتے ہیں نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر اور ندائے لگانا شروع کرتے ہیں فرشتے نمبر تین بعض روایتوں میں اس بات کا بھی ذکر آیا ہے کہ شبِ براعت میں بندوں کے نامِ اعمال بارگاہِ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں روایت مضبوط نہیں ہے لیکن ذکر ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ آئندہ سال جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جتنے لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے ان کی فہرست اس رات میں بنتی ہے اور اللہ پاک فرشتوں کے سپورد فرماتے ہیں کہ آئندہ سال کا تمہارا یہ کام اگرچہ محققین نے اس رائے کو پسند نہیں کیا اور ان تمام روایتوں کو وہ کہتے ہیں کہ شبِ قدر کے بارے میں اور یہی صحیح ہے اسح یہی ہے کہ یہ شبِ قدر کے بارے میں ہے کہ شبِ قدر میں نامہِ اعمال بھی پیش ہوتے ہیں بارگاہِ خداوندی میں اور شبِ قدر ہی میں آئندہ سال پیدا ہونے والے اور آئندہ سال انتقال کرنے والوں کی فہرست بنتی ہے یہ بات قرآنِ کریم میں آئی فیہا يفرقو کل امر حکیم میں ضعیف قول شبِ برات کے تعلق سے ہے اور اسح اور مضبوط قول شبِ قدر کے بارے میں خیر بعض علماء کرام نے تطبیق بھی دینے کی کوشش کی بس ہم اتنا یاد رکھے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ایک واقعہ یاد آئے ایک مرتبہ بندروی شعبان کی رات تھی حضرتِ مجددِ الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکان میں تشریف لائے آپ کی اہلیہ محترمہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آج پندروی شعبان کی رات ہے کیا پتہ کتنے لوگوں کا نام آئندہ سال مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا کیا پتہ کن کن کا نام ہم بھی اس میں ہیں یا نہیں حضرتِ مجددِ الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک تھنڈی ساس لی اور فرمایا کہ تم تو شک شبے کے ساتھ یہ کہہ رہی ہو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا نام آئندہ سال مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہوگا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا آپ کی اہلیہ سمجھینی بات کو اگلے سال پندرہ شابان آنے سے پہلے پہلے حضرتِ مجددِ الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہوگئے تب وہ بات سمجھ میں آئی کیوں ہو وہ اشارہ تو حضرت اپنے بارے میں فرما رہا تھے لیکن گھر کی مرگی دال بگا بیوی کس کی قدر کر دی بھائی تو خیر اس کا دھیان نہیں گیا پھر پڑھو ہو ہو حضرت تو بہت بڑے تھے وہ گئے اب تو حضرت اب روتے رو تو خیر اس سے بھی یعنی جنہوں نے تطبیق دی ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہے بلکل اس کو ہوا مار کے اڑایا نہیں جا سکتا خیر یہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے آرز کی یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو اس رات میں ہے اور دوسری رات میں نہیں ہے اس لیے یہ رات بڑی رات ہے اس لیے یہ رات برکت والی رات ہے اس لیے یہ رات فضیلت والی رات ہے اب اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب یہ مغفرت والی رات ہے تو ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور جی بھر کے توبہ کرنی چاہیے رو رو کے توبہ کرنی چاہیے یہ رات ہی ہے توبہ کرنے کی یہ رات ہی ہے مغفرت کی توبہ کرے گا بندہ تو مغفرت ہوگی معافی مانگے گا اللہ معافی عطا فرمائے نمبر دو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کرنے کی رات ہے جب اللہ کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے مانگو وہ میں عطا کروں گا معلوم ہو قبول ہوگی دعا اس میں تو ہمیں دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے اور میرے بھائی بارہ ایک بجے رات میں نہیں مغرب کے بعد نمٹا دو جو کرنا ہے پھر اگر اللہ توفیق دے تو بارہ بجے بھی کر لینا میں کہا نہ کہتا ہوں لیکن مغرب سے عشاء کے وقت کو ہاتھ سے مت جانے لیں یہ بڑا قیمتی وقت ہے اس وقت میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ یہ پندرہ شابان کی رات جو ہے یہ بیان کی رات نہیں تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یعنی اس رات میں بیان نہیں ہونا چاہیے اور مجھے کہا بھی کہ آپ نے نہ کہا ہم بیان نہیں رکھتے تو میرے بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیان نہیں رکھنا چاہیے جو ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ بس بیان ہوا اور گئے یہ غلط ہے اگر اس رات کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں کہی جائیں توبہ پر لوگوں کو آمدہ کیا جائے اللہ کی محبت پیدا ہو ایسی باتیں کی جائے تو یہ اچھی چیز ہے اس میں کوئی خرابی نہیں لیکن میرا کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ یہ بیان آپ مغرب کے بعد رکھو متصل اور مقتصر بیان ہو آدھے گھنٹے کا بس زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مغرب بات گھومتے پھرتے ہیں کہ عشاء میں بیان ہے یعنی یہ بیان سننے کی رات ہے اور بیان کرنے کی رات ایسا نہیں یہ رات ہے مغفرت طلب کرنے کی عبادت کرنے کی صرف بیان سننے اور بیان کرنے کی رات نہیں جو آدمی بیان کرنے والا ہے جو بیان کر رہا ہے اس کو بھی عبادت کرنی ہے اس کو بھی مغفرت طلب کرنی ہے وہ بیان پہ بیان کرتا رہے گا مغرب بات یہاں عشاء کے بعد وہاں گیارہ بجے ہوتا ہے وہاں دو بجے وہاں چار بجے وہاں ارے تو نے تو ستیہ ناس کر دیا دین کا خود نہیں سمجھا دین کو اور لوگوں کو سمجھا تھا پھر رہا ہے بلکل غلط بات تو جو بیان کرنے والا ہے اس کے لئے بھی یہ مغفرت کی رات ہے اس کو بھی اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے اس کو بھی ضرورت ہے مغفرت کی تو میرا کہنے کا منشاہ یہ تھا میرے بھائی کہ رات کے شروع حصے میں اثر کے بعد یا مغرب کے بعد یہ بیان ہو تاکہ شروع سے رات کی قدردانی کر سکے عشاء کے بعد جا کر بیان شروع کرتے ہیں اور بارہ ایک بجے تک بیان ہوتا ہے تھت جاتے پھر جا کے سو جاتے ہیں قدر تو کچھ ہوئی نہیں بیان تو اور راتوں میں بھی سنا جا سکتا تھا تو اگر آپ بیان رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بس بیان مختصر ہو بہت لمبا نہ ہو اور یہ نہ سمجھ لیا جائے کرنے اور عبادت کرنے کی رات اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے بہت تجربہ اس کا کیا بات بیان کی اور کیا بات چلا دی اور پھر ہمارے پاس آتی ہے وہ مختصر نے ایسا کہا کوئی حرج نہیں مجھے کوئی ناراضگی نہیں میں نے اپنی بات کو ساف کر کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا اور میرے بھائی میں خود جاتا ہوں بیان کرنے کے لئے شب برات میں میں خود جاتا ہوں بیان کرنے کے لئے آج بھی سگرامپورا میں میرا بیان تو اگر بیان کرنا ٹھیک نہیں ہوتا تو میں کائک ہو جاتا میں تو خود جاتا ہوں بس میرا منشاہ یہ ہے مختصر بیان ہو اور اصل عبادت پہ زور کہ بھائی عبادت کرو رات کو وصول کرو یہ نہیں کہ بیان سونا لمبا چوڑا اور جا کر سو گئے اپنے گھر خیر تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے اس رات کی قدردانی کرنی ہے کیسے کرنی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے حدیث میں قصہ ہے کہ ایک رات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے یعنی آپ کی باری امی عائشہ کے یہاں تھی کچھ رات گزرنے کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چپکے سے بستر سے نکلے اور دھیرے سے کیوان کھولا تاکہ امی عائشہ کی نین خراب نہ ہو دھیان دینا آدھی حدیث پر سمجھو پوری حدیث سمجھو تو سمجھ میں آئے گا دین کیا ہے چپکے سے اٹھے کہ امی عائشہ بیدار نہ ہو جائے ان کی نین میں خلل نہ ہو اور چپکے سے کیوان کھولا اور باہر تشریف لے گئے امی عائشہ کو یہ ہوا کہ میری باری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چپکے سے اٹھے ہیں اور اتنی چپکے سے آپ نے کیوان کھولی کہیں کسی دوسری بیوی کے گھر تو تشریف نہیں لے جا رہا ہے یہ دیکھو حضور کی بیوی ہے حضور کی بیوی ہے حضور کی چہیتی بیوی ہے اور حضور کی صحبت یافتہ اور حضور کا جو علم اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا سب سے زیادہ اگر عقض کیا ہے حضرت عائشہ نے کیا ہے پھر بھی خیال آ گیا ہے بات سمجھیں ہاں چنانچہ امی عائشہ کھڑی ہوئی دیکھنے کے لئے کہاں جا رہے اللہ کے نبی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل گئے یعنی کسی کے گھر میں نہیں گئے باہر نکل گئے امی عائشہ بھی پیچھے پیچھے گئی پندر بھی شابان کی رات ہے چاند روشن ہے زمین پر بھی اس کا اجالہ پھیلا ہوا ہے حضور آگے تشریف لے گئے امی عائشہ پیچھے گئی دیکھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے اس کے اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہے اور مغفرت کی دعائیں کی اور پھر واپس تشریف لائے جب حضور موڑے ہیں تو امی عائشہ بھاگی قصہ پورا دیکھ لیا کیا مسئلہ ہے واپس آئی اور جلدی جلدی لہا پوڑ کے سو گئی فوراں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ واپس آئے اس وقت بھی آپ نے کیوار بڑی آہستہ سے کھولا دھیرے سے دروازہ کھولا اور بالکل دھیرے سے بند کیا اور پھر بستر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ امی عائشہ کی سانسے زور زور سے پھول رہی ہے بس حضور سمجھ گئے مسئلہ کیا ہے پھر آپ نے امی عائشہ کو کہا کہ عائشہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے یعنی باری امی عائشہ کی تھی حق امی عائشہ کا تھا اگر اس دن حضور کسی دوسری بیوی کے ہاں جاتے تو حضرت عائشہ پر ظلم ہوتا ان کی حق تلفی ہوتی تو کہا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی تم یہ سوچتی ہو کہ تم پر ظلم کریں گے خیر امی عائشہ کے ہوش اڑ گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا کہ یہ پندروی شعبان کی رات ہے اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں پس آپ اپنے امتیوں کے لئے مغفرت کی دعا کیجئے تو میں اٹھا اور قبرستان حضور کے مکان سے قریب تھا تو آپ تشریف لے گئے کہاں قبرستان اور مردوں کے لئے دعا کی اور واپس تشریف لائے پھر امی عائشہ سے کہا کہ امی عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں آج کی رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزاروں امی عائشہ نے کہا ضرور پوری اجازت ہے امی عائشہ سوئی ہوئی حضور نہ نہیں کچل کھڑی ہو تو بھی جبکہ میرے بھائی دیکھو رمضان کا جو آخری اشرہ آتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ جب آخری اشرہ شروع ہوتا تھا تو جنابِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار ہوتے تھے رات میں اور گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے بھائی اٹھو چلو عبادت کرو اللہ وہاں اٹھاتے تھے بیدار کرتے تھے یہ رمضان کی بات ہے آخری اشرے کی اور شبِ برات میں جب حضور اٹھے ہیں تو اتنی آہستہ سے اٹھے ہیں کہ امی کی آنکھ نہ کھل جائے اگر ان سے عبادت کروانی ہوتی چل بھائی جبریلہ چل کھڑی ہو چل تو بھی اتنی آہستہ سے کہ امی کی آنکھ جو ہے نہ کھل جائے آہستہ سے کیوار کھولا آنکھ نہ کھل جائے وہاں اپس تشریف لائے تو آہستہ سے کیوار بن کیا لیکن جب علم ہوا کہ جاگ رہی ہیں تو پھر انہیں بات کی ان کے ساتھ اور آتھ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں نماز میں مشغول ہوئے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ نے ایک سجدہ اتنا لمبا کیا اتنا لمبا کیا کہ میں گھبرا گئی کہ کہیں اللہ سے تو نہیں جا ملے اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاؤ مبارک کا انگوٹھا پکڑا تو اس میں حرکت ہوئی تو میں سمجھے کہ نہیں اللہ کے رسول موجود ہے اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا رات میں اکثر حصہ آپ نے عبادت میں گزارا کہاں عبادت کی میرے بھائی بولو حضور نے کہاں عبادت کی گھر میں بس ہمیں عبادت کرنی ہے اس رات میں اس طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے گھر میں عبادت کرنی ہے آپ نے چھپ کر عبادت کی ہے ہمیں بھی چھپ کر عبادت کرنی ہے دکھاوا نہیں کرنا مجلس ہے نہیں جمانی کہ آج کی رات میں جو ہے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے آج کی رات میں دعا کی مجلس ہو رہی ہے رات میں دو بجے دعا کی مجلس ہو رہی ہے یہ ساری بیدتیں مت کرو اللہ کے واسطے رات میں دو بجے دعا اور ذکر کی مجلس کہ کیوں کہ وہ نو جوان جو ہے گھومتے رہتے ہیں راستوں پر اور رات میں دو بجے وہ چائے وائے پی کے تازہ تر ہو جاتے ہیں تو ادھر ادھر گھومیں اس سے اچھا ان کو مسجد میں لاؤ ارے یہ تو غلطی پر غلطی کر بیٹھے آپ کرنے گئے اصلاح اور ہو گئی اس سے بڑی غلطی ایک غلطی کی اصلاح کے لیے آپ نے ایک بیدت کو شروع کر دیا آپ نے خود دبل غلطی کر دیا ان کی اصلاح کرنی تھی تو آپ ان کے پاس جا کے ان کو سمجھاتے کہ بھائی بڑی رات ہے چلو کچھ عبادت کرو یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں آپ نے ایک ایسی چیز شروع کر دی جو دین میں نہیں ہے اس لئے رات میں دو دو بجے جو محفلے جمتی ہے اس میں جانا بالکل جائز نہیں ہے وہ بیدت ہے ناجائز ہے اس میں نہیں جانا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی اور گھر میں فرمائی اور چھپ کر فرمائی اور امی عائشہ کو بھی بیدار نہیں کیا آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے جی ہاں لے گئے چھپ کر خاموشی سے اس طرح کہ امی عائشہ کو بھی پتا نہ چلے یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا امت کے لئے نہیں ہے اگر یہ حکم امتیوں کے لئے ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں فرماتے کہ دیکھو رات ہو گئی تھی آپ لوگ سو گئے تھے اس لئے میں نے نہیں جگایا لیکن اگلے سال سے یاد رکھنا قبرستان جانے کا اس رات کو قبرستان جانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتیں اور دین ہم تک پہنچانے کے لئے آئے تھے چھپانے کے لئے نہیں آئے تھے اگر یہ بات بتانے کی ہوتی اور امت سے کروانے کی ہوتی حضور ضرور کرواتے ہیں اور اس رات کے بعد کئی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے ہیں اس دنیا میں آپ کبھی قبرستان نہیں گئے نہ کسی ضعیف حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آپ قبرستان جاؤ پندروی شابان کی رات قبرستان جانا الگ مسئلہ ہے پندروی شابان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں پندروی شابان کی رات مغفرت طلب کرنے کی اور عبادت کرنے کی رات ہے تیسرا کوئی عمل نہیں نہ کوئی خاص صورت پڑھنی ہے اس رات میں نہ کوئی خاص قسم کی نفلے پڑھنی ہے اتنی رکعت پڑھو پھر اتنی صورت پڑھو پھر اس میں یہ پڑھو پھر اس میں یہ پڑھو جہاں بھی اس طرح کا جنجال نظر آ جائے سمجھ جاؤ ایج پیچ نظر آ جائے سمجھ جاؤ یہ دین کی چیز نہیں دین سیدھا اور سادھا ہے اس میں ایج پیچ نہیں ہوتی یہ تو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے کونسی صورت پڑھنے کی پھر وہ یاد کرتا ہوگی یہ یہ صورت پڑھنے کی ہے پھر وہ قول بانتا ہے وہ پریشان رہتا کہ دوسری میں کیا یہ سب کیا جنجال لگا رکھا ہے کچھ نہیں ہے جس طرح ہم روزانہ نفل نماز پڑھتے ہیں اس رات میں بھی آنٹ دست پندرہ رکھا جو اللہ آپ کو توفیق دے آپ نفل نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں دعائیں کریں اپنے لئے اور امت کے لئے یہ کام ہے اس رات میں کرنے کے اور قبرستان جانا اس رات کا قبرستان جانے سے کوئی تعلق نہیں آپ عام دنوں میں قبرستان جائیں فضیلت ہے جمعہ کے دن جائیں اس کی فضیلت آئی ہے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن اپنے معباپ یا ان میں سے کسی کی قبر کی زیارت کرے اس کو دیکھ لے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں تو یہ ہر دن کے بارے میں ہے ہر جمعہ کے بارے میں عام دنوں میں قبرستان جانا چاہیے اس سے ہمیں ہماری موت اور آخرت یاد آتی ہے یہ حضور نے فرمایا ہے لیکن شبہ برائت کے ساتھ قبرستان کا کوئی لینا دینا اگر ہوتا تو حضور اس کو کر کے دکھاتے اس کو کرنے کے لئے کہتے لیکن آپ نے کبھی کیا نہیں نہ کبھی کرنے کو فرمایا اس لئے ہمیں اس سے بچنا چاہیے میں کبھی نہیں جاتا نیز بہت سے لوگ اس رات میں ہونڈا لے کر نکلتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ بڑی رات ہے اور پھر گھومتے پھرتے ہیں پوری رات تماشا کرتے ہیں کیا یہی بڑی رات کی قدر ہے کیا یہی رسپیکٹ ہے بڑی رات کا کیا بڑی رات کا یہی مطلب ہے کہ ہونڈا کی ریسے لگائی جائے اور چنگاریاں اڑائی جائے اور ادھر ادھر پارٹیاں چلے اور پیزے کھانے کے لئے وہاں جائے اور ناشتہ کرنے کے لئے وہاں جائے کیا بڑی رات کا یہی رسپیکٹ ہے اسلام میں کیا یہی مطلب ہوتا ہے بڑی رات کا جب غیر مسلم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تماشے کی رات آگئی نعوذ باللہ کانروز سنا گیا ہے کہ ان کے تماشے کی رات ہے ہم کہتے ہیں بڑی رات بڑی رات اور جو ہم کھیل کھلونے کرتے ہیں بازاروں میں جا کر جو تماشے کرتے ہیں اس کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے غیر مسلم کے آگئی تماشے کی رات ہماری وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے میرے بھائی اگر عبادت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں کم سے کم بستر میں جا کے سو جاؤ بہت سے مسلمان اس رات میں پوری رات کرکٹ کھیلتے ہیں کیا یہ رسپیکٹ کر رہے ہو آپ رات کی کیا یہی اس رات کا مطلب ہے کہ اس میں کرکٹ کھیلی جائے اللہ کے رحمتیں اتر رہے تم کرکٹ کھیل رہے ہو کیا تماشا ہے محلے کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو کم سے کم سمجھائے روکے بیٹا پورا سال پڑا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے اللہ کے واسے اس رات میں یا تو عبادت کرو یا جا کر کے کیا ہے سو جاؤ بہت سے ہمارے نوجوان فگا آتا ہے نہ فگا وہ لگاتے سائیکل میں کتنے لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہے کتنے بچے جاگ جاتے ہیں کتنے بوڑوں کو تکلیف کتنے بیماروں کو کیا یہی رسپیکٹ ہے شبہ وراج کی کیا یہی کہا ہے اسلام نے ہمیں کرنے کے لیے اس لئے میرے بھائی کھیل تماشوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو یہ رات جو ہے عبادت کی ہے عبادت کر سکتے ہو عبادت کرو ورنہ جا کر کے سو جاؤ دوسری بات پندروی شابان کی رات کے بعد جو دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا خاص پندروی تاریخ کا روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ رکھتے تھے عام طور پر آپ رکھتے تھے اس حساب سے اگر ہم نے رکھ لیا کہ ان میں سے ایک تاریخ ہے کہ حضور تیرہ چودہ پندرہ کو رکھتے تھے تو آئیے پندرہ کو میں رکھ لوں تو ٹھیک ہے لیکن خاص پندرہ شابان کا روزہ یہ ثابت نہیں ہے نہ اس کی کوئی فضیلت ثابت ایک حدیث میں آیا لیکن وہ حدیث محدثین کیا موضوع ہے اس لئے اس حدیث کو بنیاد بنا کر پندروی شابان کے دن کی فضیلت کو ثابت کرنا یہ بالکل خلاف سنت ہے ایسا کہیں شریعت نہ کبھی صحابہ نے روزہ رکھا ہے اور نہ تابعین نے اس دن میں خاص پندروی شابان ہونے کی وجہ سے روزہ رکھا ہے اس لئے ہمیں اس کی پابند ہی نہیں کرنی چاہیے اور جو لوگ رکھتے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ تیرہ چودہ پندرہ کو حضور روزہ رکھتے تھے اور آج پندرہ ہے تو میں اس میں روزہ رکھتا میں کسی دن کسی سال میں روزہ رکھتا ہوں اور کسی سال چھوڑ دیتا ہوں پچھلے سال پندرہ کو روزہ رکھا تھا اس سال تیرہ کو میں نے رکھا اب چودہ پندرہ میں ہمارے پاس آیا ہے اس کو اس حد تک رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے مجھے اچھا لگتا ہے تو میں کرتا ہوں میرے بھائی اس طرح تو دین کا کبالہ نکل جائے گا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں مکرو وقت میں نماز پڑھو تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی نماز میں کیا وقت مکرو ہے اللہ نے منع کیا آپ نہیں نماز رکھ سکتے عورت ناپاکی کی حالت میں لیکن مجھے بہت جی چاہتا ہے روزہ رکھنے کا میں تو رکھوں گی روزے میں کیا ہے اس طرح تو دین نہیں چلے گا میرے بھائی مجھے اچھا لگتا ہے ارے نیکی کا کام ہے اس میں کیا مسئلہ ہے نیکی کا کام اس میں مسئلہ نہیں لیکن آپ کی جو نیت ہے وہ سنت کے خلاف ہے وہ شریعت کے خلاف ہے اس لئے گربر لازم آتی ہے اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين